آل سنتی حجمعیم اما بعد فعود باللہ عن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارت و تعالیٰ في الكلام المرحی والفرطان الحمید قل لا أسعالكم علی جرن امانتو باللہ عزیز قللعہ مولانا العظیم قال اللہ تبارت و تعالیٰ في مقامنا عقر ولنبلغن نکن بشیئی من الخوف والدنائی ونقص من الاموال وَنَقْسِمْ مِنَ الْمَوَالِ وَالْعَمِنَ مُسُسِ وَالْسَمَرَادِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ آمَنْتُ بِاللَّعِ صَدَتَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَدِيمِ يَا رَبِّ شَرَحْمِي صَدْرِ وَا يَسَدْرِ يَمْرِ وَعَلُمُ بَدَتَ مِنْ لِسَانِيَةً وَقَوْلِ بندہِ پیوردگارم عمدِ محمد نبی دوستدارِ چاری آرمتہ بے اولادِ حدید مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرت خلیل خواب بائے غوثِ آدم زیرِ سایار وَلِی حضرت میاں غلام احمد قصدقائے ملہ حلاب نیم تعدمِ آقر رہی حامی دین و مطین جن کا لطب شبیه شیرِ ربقانی جائے جب دنیا سے تو عطاہو نورِ ایمامی قَالَ اللَّهُ تَعَلَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّوَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّونَ عَلَيْهِ اِلَى اللَّهُ پَرْبَرْسَلَاكُ سَلَامُ عَلَيْكَ يَا سِيِّدِيَا اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و سنات و بار ساریاں طریفہ سناماں اس اللہ وحدہ لا شریک بھی ذات الحق نے جڑا سار جہاندہ مالک خالق رازق ایلاک اللہ شین قدیرے جس دی شان ذالک فضل اللہ یکی ہے میں یہ شاہ وہ جندتے چاند ہے جدو چاند ہے جڑے بیڑے چاند ہے جنہ چاند ہے جتے چاند ہے وہ فضل فرما چھٹے ہے اس دیاں مرزیاں دے اندر کوئی بھی بندہ دخل دے سکتا نہیں جس نے اس دیاں مرزیاں دے اندر دخل دیتا ہے انہوں انہیں پھر اپنے گھر وچ رین دیتے ہی نہیں اس تو بعد دلد اللہ مادور سربہ امبیاء تاجدار امبیاء بے سبان اللہ بے سبان اللہ سربہ امبیاء تاجدار امبیاء خاتم الامبیاء امام الامبیاء شاہ پہ روز جزا شب اسراز علیہ احمد مصطبیہ سنین کریم تیبین طاہرین دنان جان سیدہ تیبہ تاہرہ علمہ فاضلہ سیدہ پاک بے افاجان حسان بے سہارے بے سہارا کریم ابن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھے دربار دربار گوھر بار دے اندر بے حد و بے حساب درود و سلام دا مدرانے عقیدت پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الہترام حضرت العلام حضرت علامہ مولانا نیاز احمد رضا نقشبندی دامت برکاتوں ملالیہ دیگر علماء اکرام بانیان محفل خصوصا محترم المقام عزت مار جہدری محمد خیدر یاد بٹی صاحب اور محترم المقام عزت مار ماسٹر خالد عثمان صاحب عثمان خالد صاحب نقیب محفل محترم المقام جناب محمد کاشف صاحب دیگر حاضرین و ناظرین اصحابین اکرام دیگر جڑے احباب دس روزہ شہدائے کرب بلا نحفل پاکدہ احتمام کر دینے سارے صاحب احترام نے اور جنہیں تسری تشریف لے آئے ہو تسری سارے انہوں بہت قابل احترام نہیں عزید آنیمان لمحی چوری تومید نہیں میرے زیرے جو موضوع ہے سید شہداد 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 امام آلی مقام ادھو تھی امام حسین اللہ جی پال بھی بڑے بھائی نبی کریم رہو فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم چننن سب تو پہلے اپنا پھولا کے حضرت سیدنا امام حسن مجتغا رضی اللہ تعالی انہو جنی اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی اگر آپ کے فضائل کمالات درجات قرامات یہ بیان کی جان بڑا وقت درکار لیکن جناب کی محفظ کا جو وقت ہے اس وقت پہ اندر جنی اللہ توفیق عطا فرمائی نواز رسول صلی اللہ علیہ سلم پاک بارگا دی اندر حدیعہ یقیدت بیش کرانگے آپ تک خیر کر رکھے اللہ اتبار کو تعالی دی بارگا دی اندر یہ عبید رکھانگے کہ اللہ تعالی سانو نواز رسول صلی اللہ علیہ سلم امام حسن مستبع دی روحانی دی تیبہ تو مستفید فرمائے اکمار پیار اللہ کو آمین اکمار میرا کو آمین عزید سانی لوگ آمین بقال چنگی ہوگے سانی ہوگے سونی ہوگے کہ ہر بندہ ہوگی قبول کردے گل چنگی ہوگے سونی ہوگے سانی ہوگے کہ ہر بندہ ہوگی قبول کردے لمعی تفصیل چلی انہی گل کو سنا کے ایوی شان ایوی نا دی ہے کہ شہاد سے آمان گا عزید علی گرام گل بڑیاں بڑیاں سونیاں کیتی ہیں بڑیاں سیانیاں کیتی ہیں بڑیاں چگیاں کیتی ہیں پر شاید سادی شراطی رحمت اللہ نے جی گل کیتی ہے نا انہ حضرت جی کمال کیتی ہے کمال ہی نہیں باکمال کیتی ہے سبحان اللہ بڑی تُسی میری رہے دیکھو آن ہی یہ جان ہی نہیں ہے کو مسئلہ نہیں تُسی میری رہے دیکھو انشاء اللہ اتنو تک میری آباد تُسی بیٹھو اتنو تک جل پہنچ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ مرہ تک بیر مرہ رسال مرہ حیدری مرہ گوسی شیخ سعید شراجی رحمت اللہ 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 پہ کر دینے کندے اللہ کندے نال ان ساڑھے پہ ساڑھے پہ ساڑھے ساڑھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ اللہ مہ ایک اخت تقو نے راب نال کی گالے کرن تو کوئی ڈکے راب نال نہیں کرنی پہ کرنی کی نال ہے راب نال گالے کرن تو ڈکت شیخ صاحب کی شرادی رحمت اللہ علیہ اللہ علمہ بے گفتگو نے اللہ دی بار کے دعا پر مانگ دینے کی مانگ دینے دعا اللہ دی بار کے دعا مانگ دینے ارد کر دینے الہی و حق بنی فاطمہ الہی بنی فاطمہ اے اللہ تینوں فاطمہ دے پچیاں دا واسطہ ہی اے اللہ تینوں فاطمہ دے پچیاں دا واسطہ ہی تے مانگ دینے کہ برکون ایمہ انہی خاتمہ دے اے اللہ میرا خاتمہ ایمان تے کر دے مران تے کلمہ نصیب کر دے مران لگیاں کلمہ نصیب کر دے ان اگلا چملہ جڑا ہے نا اے بڑا قابلے گاورے اگے آن دینے اگر انہیں گال کر کے نا چپنی رہے اے اگلا جڑا جڑا ہے نا اگے آن دینے اگر اے اگر تا جڑا جڑا ہے نا پتا جی دیئے دا مطلب کیے انہا مانا کیے میں تو انہوں مسائل دے کے سمجھا ہاں ورنہ انہوں نے بے مسائلہ نیاں کاتیاں مسائلہ نیاں مسئلہ سمجھانا آستے بھئی کسے گول جائیے اپنی اپلیکیشن لہتے جائیے اپنی ترخواست لہ کے جائیے اپنی ارزی لہ کے جائیے تے اگلا سوڑ بھی لے سوڑ بھی لے تے پھرے راکھی دے بھئی جے تو میری گال نا نا مننی جے تو میری گال نا مننی تے اگر دا مطلب ہے بھئی کوئی اور سفارشی ہے انہوں لے کے آمانگا انہوں نے اکھے خیر دے تے نو مننہیں پہ جانا ہے سمجھے انہوں نے اگر دا مطلب کیے انہیں کلی بارگاہ کھڑو گیا لینے پہ ایک کوئی پاکستان دا سگر آوس نہیں وزیری آدم آوس نہیں ایک کوئی سپریم کورٹی چیر جسر سے ایڈالت نہیں جس تے اندر کھڑے ہو کے ساتھ یہ گال پہ کرتے نہیں اے اوس راب دی بارگاہ ویجھ کھڑو کی گال پہ کرتے نہیں جڑا ساری کائنات دا مالک ہے آؤ راب دا قرآن پر یہ کڑا راب دی بارگاہ دے اندر ساتھ ہی کھڑو کی گال پہ کرتے نہیں ساری یاد کرتے نہیں اوس راب دی بارگاہ دے اندر یہ سر اپنی شانے ویتا باہ اوس راب دی بارگاہ دے اندر کھڑو کی عد کرتے نہیں پہے ہن نے تبا رکلاہ دی بیادی ہی الملکو بہو آلا گلے شید موسیقی 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 اللہ کالا کل شئیر ان قدیم اللہ کل شئیر ای او صرف دلالامین دی بارگا دی اندر کھڑو کے ساتھی گال پیکا دینے او چیڑا سارے ملکاندہ بارگا دی اندر کھڑو کے گال پیکا دینے میرے بل توجہ کری میں تیادہ قرآن نہیں پڑا میں آخری یاد قرآن دی چھوڑا او اے رکے امامی حصر مجتبا دی گال کنا او اے کس رب دی بارگا دی اندر اے ساتھی کھڑو کے گال پیکا دینے ساتھی پلے ملایا جان لے آہ قرآن سمجھنا ہی ساڑھے کڑھو چھن تینوں کی پتہ قرآن کی اندر ہے کی ہے یہ قرآن سننہیں دے سنیاں دے کڑھو یہ رب العالمین قرآن کریم رب نی شان بیان کر رہے بیان یہ کون اللہ ہے جی دی شانے میں ہو اللہ هو اللہ هو اللہ لا ایلہ ایلہ الملک القدوس السلام مؤمن المحیم العزیز چپار متقبر سبحان اللہ امام 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 نمام امام 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 پھر مانگ دے کی نے کہ پر قولِ ایمہ کنی خاتمہ یا اللہ مرانت کلمہ نصیب کر دے مرانت کلمہ نصیب کر دے ان ساتھی اگلا جملان دلیں اگر دعوتم اگر دعوتم رد کلی پر قبول منو تیستو دامانے منو تیستو دامانے آنے رسول ساتھی رب العالمین کی بارگاہ دے اندر کھڑو کے عدقاتے نے یا رب العالمین اگر مرن لگیاں کلمہ نصیب نہ کیتا یہ مریاں تے میرا خاتمہ ایمہ کنی نہ کیتا یا اللہ پھر تو قیامت والے دے قیامت والے دے میں آل رسول اللہ تامل پھر کے کری بارگاہ بھی جا جانے دیتے تینوں بھی نہیں میرا اللہ میرا اللہ دیتے تینوں بھی گھر مجھے گھر مجھے گھر مجھے گھر مجھے گھر مجھے گھر مجھے گھر بھی میرگانی کر دیا اُنا عین داروں نے آل اے رسولتی محبت رکھن والا بندہ ہوئے تیرے مر جائے بیمان ہوگے ہو سکتا ہی نہیں آل اے رسولتی محبت دیلے وچھ ہوئے تیرے بندہ بیمان ہوگے مر سکتا نائیں اے جنہ دا واسطہ شیخ ساتھی شرادی رحمت اللہ علیہ دیندینے نا پہر فاطمہ دے بچینہ دا واسطہ ہی اے سیدہ قیبہ طاہرہ زائدہ عالمہ فاضلہ سیدہ فاطمہ دلدہ رحمت اللہ علیہ وآلہ 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 سیدہ وآلہ 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 وآل ایسی طرح بھی جناب عدیس پر لگا امی پدل والی بڑی مشہور عدیس حدر پر امی پدل نبی کریم روز الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم علی چاٹی آگیاں ترمار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدھے اندر کہ آگے ادکا دنے سنیا میں دوراتی خواب آیا ہے یہ آیا ہے اللہ کرے تجھے سواؤں تو انہیوی خواب مدینے گوارے دائیا ہوئے خواب آیا ہے کہ خواب آیا ہے اسی پہ آنٹ کے اندینہ نا اندی بارگج کیوں انیا اندہ اقیدہ سی بھئی جے خواب بھی پچھنا ہے نا کہ اگر او بھی کوئی مشکل ہے نا کہ درے مصطفیٰ تے جڑے ایک تلتہ کوئی مشکلہ لے کے صحابت ایت سے آپ یاد درے مصطفیٰ تے آنے رہنے صحابی سنو با فیدنی سنو حضورتی بارگج جاگے جاگے آگے اردکاردیان نے سونے ہیں میں راتی خواب بیکھے ہے کہ دوڑے جسم در ایک ٹکڑا دوڑے جسم میں نے علیہ دا ہوگے نا تو میرے گھر دے تشریف لے آیا ہے تو میں در راتی بڑی پریشان ہوں بڑی پریشان ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچی پریشان ہوں نے یہ دے کوئی گال نہیں یہ دے پریشان ہوں نے یہ کوئی گال ہے نہیں آگے درے مصطفیٰ تے جیٹے میں پریشانی آلا ہوگے کم ہو دا پھر حاسدہ نہ جائے پھر دربار مصطفیٰ تے نہ نہ ہویا یہ اور در باہر میں جبتے جاؤ کہ پریشانیاں بات جانی ہیں سوخ لین واسکے جاؤ نا کہ پریشانیاں ہوں بات جانی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچی اللہ میری بیٹی میں بیٹا عطا فرمائے گا اور تو ان نمتد پھلائیں گی تیری گونج کھٹے گا ایدی تبیرے ہوئے ان لوگ آمینے کہ نبی نے علمِ غیب نہیں نبی جاندہ کچھ نہیں کسی حدیث تھی کتاب جنہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہوئے بچا چی تھہر جا جبریل نے آلین دے پھر مدن دا سنا جبریل نے آلین دے پھر مدن دا سنا اجے تو میں نے کوئی پتہ نہیں اجے آئے نہیں سرکار نے پہلے دست دیتا ہے تو میری بیٹی دے گا بیٹا ہوئے گا اے بھی نہیں آکھا بیٹی ہوئے گی بیٹا ہوئے گا پہلے دست دیتا ہے تو آو عدیدان اگرامی پھر آگایا آگا اللہ جپال آقا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ دی ولادت پاس آدھت ہو گئی یہ روگرے ولادت پاس آدھت ہوئی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیتی گئی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگا ہے گھرتے اندر جا کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن مجتبہ نے اٹھایا یہ دلہ وارے گورے گورے اتھانے نار میرے نبی نے چکے آ چکے اپنی گھوتے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک او زبان جدا تذکر آئے اللہ رب العالمین قرآن کریم دے اندر کر کے فرمان دائے وَمَا حَا يَعَنْتِكُ عَنِ الْحَوَامِ اِنوہُوَا اِلَّا وَحَيُوِينِ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن مجدبان او اٹھایا اپنی زبان پائی امام حسن مجدبان دی زبان مبارک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک دے نال امام حسن مجدبان او عدرت سیدہ تیبہ تائرہ دائدہ عدرت سیدہ فاطمہ دو دارہ سلام اللہ علیہ عرض کردیا نے اببہ حضور یہ تے انج پیا لگ دائے یہ تے انج پیا لگ دائے جی میں اب تو آنگا مکھڑا ہی بن کے آئے آئے سونے آئے تے شرس تو اٹھے ورگا لگ دائے پیا یہ تے سونے آئے تو اٹھے ورگا لگ دائے پیا عمیدہ نے گرامی امام حسن مجدبان آگئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرتی زی تھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سطنے دینا امام عزند جناب آبا حقیق کی ایتا دعال منوائے دو دے پڑا پر سر کا چانی کی تھی آؤ علیہ وسلم نے گرامی امام عزن علیہ وسلم آبا دکھے جائے کھیڑ دینے پہ عرب جناب ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری کی حدیث میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف ممبر دے ہوتے تشریف پروانے میرے بھاگ دی Rafael خودبہ شریف ممبر دے ہوتے خودبہ دیمی پہ میرے آقا عزیم صلی اللہ علیہ وسلم اے کیسا منزر ہوتے ہوگے گا اے کیسا عزیم منزر ہوتا ہوگے گا میرے آقا عزیم صلی اللہ علیہ وسلم میہے ٹھے تھیلیں دکھی بھئیے لو میرے آقا عزیم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھر اکد fo'dبہ شریف ممبر دے ہونگے اوے ابو بکر شدیق بھی قرمہ دے گے چلے تھیم دے ہونے گے اوے سوحانِ گھنی مولا مرتدہ عدرتِ عمرِ فروغ تلاجِ جبیر اے ابو حریرہ جیس میں حسنیاں بے جتبہ سنیاں یونگیاں اوہ کیسا مندر ہوئے گا پیرے لفظانے اندر میں بیان کرا میرے پرے الفار کوئی دی اوہ کیبے میں مندر بیان کرا پیرے آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمان دینے پہ عدرتِ عمرِ 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 کہ میرے نبی نے اپنے انہال ممبر بتے بٹھایا کہ ممبر بتے بٹھا کے میرے آٹا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا حادہ حادہ ایبنی سید فرمایا سی آٹا صلی اللہ اے میرے غلاموں صلی اللہ اے جدا میرا پتر جے اے جدا میرا پتر جے اے جدا میرا پتر جے اے سید نے آرہی یہ دوڑا کو نا سباناللہ بھائی حجت میں تقریب ہی شروع نہیں کی تھی بھائی تے میں شاہدہ لباس سے نہیں آیا بچ کسی کوئی ہلو جلو گئی تا پھر میں نے بھی بتا لگے گا ایک اکھا مجھے میرے لیڈ بڑی بھائی دیئے بھائی بہیٹا شوق تے میں تو کوئی نہیں ویسے بنانے گا بڑے اکھا جب بھائی دی پیئے کر دیئے کیا کو سباناللہ نارے رسالت نارے تحقیق نارے خیدری نارے خیدری شان سیدنا امام حسن پاپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نار باقی فرمایا اے جیڑا میرا پتر نئے سردار سیدے دیکھئے سب تو پہلا جنہوں سرکار نے سیدہ کہے انہوں اس نے مجھے تباہ دے لی اس تو پہلے کسے انہوں سیدہ نہیں آکیا گیا ازغر نے خود فرمایا ہے اے میرا بیٹا سیدے اے شاہ جی نے اے اے شاہ جی نے علیہ المرتضاء تو پہلے علیہ المرتضاء تو پہلے سیدے نے پہلے امام نے جنہوں سرکار فرمایا کہ اے سیدے اگے سرکار نے کی فرمایا سرکار نے فرمایا اے 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 میرا پتر ہے اے اے سردار ہے کہ میرے امت دے اندر جدو دو مسلمانہ کیا جماعتہ عظیم جماعتہ انہ دے اندر فساد شروع ہوئے گا اے میرا پتر صلح کرائے گا لوگاں دنے نبی کل بھی گال نہیں جاندہ اے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو دیس سال بعد واقعہ پیش آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دس دنے میں کہ اے میرا پتر دو مسلمانہ دیاں عظیم جماعتہ دے اندر صلح کرائے گا پھیر وقت بھی آیا پھیر وقت بھی آیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے اپنی خلافت تاجرہ سنہ دن برے عظمہ دیتے آپ دیتے آپ نے اچھک کے امیر معاویہ دسپرد کر دیتا اور مسلمان خون ریزی تو بچے اور آپ نے خلافت کی تھی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھی سال خلافت رہ گی سیدنا ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی نماز تو لے کے امام حسن مجتبہ دی آخری نماز تک تھی سال پورے اندرے آپ خلافہ راشدین سے وچوں نے خلیفہ راشد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی خلافت خلافت راشد ہے اگر میں آپ دا علم بیان کراؤں آپ دی سخاوت بیان کراؤں دے بڑے لمبے لمبے واقعات نہیں آپ ایٹے سخی سان کے دو مرتبہ اپنے گھردہ سارا سامان جڑھائی نا او چک کے اللہ دی راہ دے دیتے ہیں باقی تک کئی مرتبہ تا دا گھر جڑھائی نا آپ نے اللہ دی راہ دے دیتے ہیں داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کشکل موجود شریف دے اندر لیکھ دنے کے ایک دنے کوفے دے اندر ایک بندہ آگیا امام آدھی مقام حضرت اللہ جپال آقا حسین دی بارکاں کا حاصل دی بارکاں دے اندر آہاں کے جنات رواہدہ کرکتایا آپ نکڑے پار میرے بڑے پار نکڑے پار نکڑے پڑا پڑا کہنا شروع کر دیتا کہاں دینیاں شروع کر دیتیاں آپ کے بالدے قرامی اگر نکڑے پڑا دین دے دیا آپ نکڑے پڑا دین دے دیا اگر میرے پڑے پڑا ہوں داتی اوہ تیلیترون شروع کر دیتا کامجناب نا امام حسین مجتبہ آپ نے کی قیتاب ہو دی گفتہ کو سننے رہے سننے رہے سننے رہے اوہ جو رہے جناب بڑی زیادہ پکواس کر چکیا فی آپ نے فرمایا کہ انہوں کو جت جائی رائے اوہ یاللہ یاللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا برا الورا ہے اکھو یاللہ یاللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا برا اوہ جنے سارا شیر نہیں آنا اللہ اللہ دیاں دینا ایتھے پہ کے اللہ لائکی پی جاؤ امام آدھے مقام دے بھڑے ویر اوہ علی المرتدار پلی ٹھی دے پھر دی گھل پیا کرنا نبی دے بھول دی گھل پیا کرنا جنہوں نبی نے سیدیا کرے اوہ سخت تو پہلے شاہ جیجی جو رہے ہو جدرے اوہ اوہ نبی گھل پیا کرنا جنہوں 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 پڑیاں کرنا کر رہیاں آپ نے اپنے خادر نویا کہا جا اندر جا وہ جناب تحلال اشبیہ دی تھیلی لیا گیا گیا تھیلی لیا گیا انہیں جناب امام حسن حد اندر پڑائی لاجبار امام حسن مصطفیٰ نے وہ سوٹیہ کرا دیا دیندہ سی انہوں تھیلی جناب آپ نے دیکھے آپ نے فرمایا کہ میرے گھر میں اندر ایسے ایہو پتی مجھون سی یہ بجوہور بھولتا کہ اوہی دیندہ اللہ اللہ لبی کا یہ کھراں برا اوہی دیندہ ہے چاہچ نہیں آرہی ہے یہ تک تیمیرا بھی بھول نہیں پیا بان گیا جناب تجھے ایت وار چھینی دار للا گیا کو اوہی دیندہ اگھ چکے کو اوہی دیندہ اوہی دیندہ دیندہ دل کو فرطان توڑ کے کو رہے آسکنے تیمیہ موسیقی 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 نہیں آرمدہ نہیں آرہی ہے بھئی اللہ ی اللہ میں توڑی دس بھی تک جاننی جی چھتنی جنا پڑھے آج اللہ اللہ پہنے جنایا کوئی اللہ ی اللہ اللہ ی اللہ 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 لبی تا کھرانا یہ کھرانا ورہ اور یہ جاننے کلامی ایک گالہ اور چھوڑا دوسر شہر کارے پاس سے چلیے عرب ایمام حسن مجتبہ ایک سفر سے جاننے پہ کہ جاننے جاننے آئے کر رستے بھی اندر پایا کہ آیا بھاگ امام حسن مجتبہ ایسا بھاگ دے اندر بیٹھ گئے آب اپنے جت عرام کرنے لگتا ہے تھے ایک دن آج اس پاگ دا مالی سی پھر اس پاگ دے اندر غلام سی وہ دی روٹی آئی جلو روٹی آئی پھر آگے جنار اور سامنے رکھ دیتی گئی وہ روٹی لکھا کھان ایک پکا لور رایا پھر آگے کتا تری بیٹھ گیا کہ ایک کتا گھو بیٹھا وہ جدا اندر حبشی بھولانے بھالے اندر وہ لکھا روٹی کھان ایک پر کی اپنے مو میں چپا رے ایک کتے میں مو میں چپا رے ایک اپنے مو میں چپا رے ایک کتے میں مو میں چپا رے لاج پال آقا حسن مجتبہ دینے تا ہے تھے بھر دیا بھر دیا جو امام حسن پاگ نے بکھیا کہ اے بھر بڑا رحم دل بن لائے اے بھر بڑا چندہ بن لائے جدا اللہ کی مخلوق دے رحم کر دے گیا آپ نے اپنی مسئلتوں کہے اس عبشی بھولان بھول نے جا کے اندر مو میں چپا رہا ایک ہی عمل کر لے دیا اور نے اکھیا لاج پالو اے ہشیر سے رے والے ہو میں تو نہیں جاندہ کوئی نہیں کسی کس لے آئے ہو اور نہ کیا میں تو نہیں جاندہ نہیں کسی آئے کس لے آپ نے برمایا جاگی کل میں کچھ نہ دیا اے میں نے گلوز اے کی کیا کر لے اے کتا کی پر ایسی پر دھونگیا کھانے مجھے پہلے کا دیکھتے آیا بھی نہیں لیکن میں کوڑوں لنگ را سوپیا انہوں روٹی ری کشبہ آگئی جو یہ آپ کو اتھے را گیا میں سوچیا کہ مصافر کتا ہے انہوں پھٹ لگیے میرے کلی دیارہ نہیں کیتا اے میں کھانا اے بھکا رہ جائے چھوڑے یا میں آپ ایک دبر کی کھانا آپ نے فرمایا اچھا آپ نے وہ ادا بڑی چنگی لگی آپ نے فرمایا اس پاگ دا مالک کونے انہیں کہ یہ مدینہ شریف دا فلان یہ ہوتی ہے فلان پندے دا اے باغے آپ آئے اس پندے دا لگیتی فرمایا اور باغ میں نے وہی دیں انہیں کہ جناب لے لو فرمایا نے رب باغ ہی نہیں لینا گیڑا میں جو غلام ہے نا وہ بھی لینا ہے وہ بھی لینا ہے آپ نے پیسے دیتے واپس باغے چاہے کیڑا سکیئے آقا حسین مجھتا سر مجھتا با حسین تھا بھائی کیڑا اللہ جو پا لے واپس آئے پھر واپس آگے انہوں پھرمان لگے اور باغ دیا مالک کونے انہیں کہا دور میں مالک نہیں میں تے غلام آئے فرمایا جاٹ پہلے تک تُو غلام سے اور اے باغ دا مالک توں میں اے میں مالکہ تینوں دے چھٹے ہے تُو مالک ہے انہیں کہ دور میں تے غلام آئوں دا فرمایا توں جاٹ پہلے تک غلام سے انتو غلام نہیں عزا دے تے پھر میں راکھنا پہ گنا کہ اچھیاں دیر سکھاما مالا وے حسین دیا کرتے ہیں یہ سکھا بات ہے اتے تے پرا پرا ایک باٹ دے اتے درخت لگا ہوئے نا تے وہ پرا پرا اتے درخت اللہ لڑکی مر جن دے پرا حسین پاگ نے پورے دا پورا باغ ہی خرید کے نام تیوں دے سپر بکار چھٹے ہیں فرمایا لے توں مالک ہے لہ تے پھر میرے نال آگ نا جے پورا جملہ نا رے مولا حسین سے نا آیا ہوں گا میرے نال مل گیا اچھیاں دیر سکھا با مولا وے حسن دیا اچھیاں دیر سکھا با مولا حسن دیا اچھیاں دیر سکھا با مولا مولا حسن دیا حسن دیا مولا حسن دیا ہاتھ چکے اکڑیں اچھیاں دیر سکھا با مولا سکھا با مولا حسن دیا مولا حسن دیا vem اچھیاں دیر سکھا با مولا حسن دیا اچھا با مولا حسن دیا اچھا با مولا حسن دیا محمد نے وینہ نے باگے آدھا مولا وچی چالے وعمل ہمیں بچت نیا دے جے چاندے ہو اے عمل ہمیں بچت نیا دے مان لے تیر سلاما مولا حسن نیا اے اچھیا دیر سکاما مولا اے حسن نیا 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 چاری ہزار اے حسن نیا 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 سلح ساٹھی ہوں دے نال سلح تو جن دے نال حسین دی جنگ ساٹھی ہوں دے نال اسی ضرور لڑ دے بھائیہ ضرور لڑ دے پر جتو حسن پاک نے سلح کر لیے پھر اسی کو گال کریے تے بھر حسن پاک دی مخالفت ہے تجڑہ امام حسن پاک دی مخالفت کرے مسلمان ہو سکتے تجڑہ امام عالی مقام مدرتی امام حسین پاک دی اللہ و تعالیٰ نو آپ دے دشمنہ دا امی ہوئے اندے بارے وچ کی خیال ہے میرے نزدیک دے ہوئی مسلمان کوئی بھائیہ کئیہ نو عادت ہے اندہ ہمی رسہ پایا ہے بھائی اگا ضرور یدیدن جنگ ساٹھی جانے ہی لیا اوہی رسے نو چنبڑے نے ناگا پتر تو ہی چنبڑے رب ہو ہاں یادے بچین دے ناری ٹھیک ہوں گے فکر نہ کرو باپے رومی نے ناز رکھی قید لگی یہ ہے بچے ہوئے جیتے ٹٹو دی لگ گی یاری چلو جی چھٹ دی تھی آو آو عزیدانِ گرامی کیونکہ وقت دے جناب پورا ہو چکیا سیدہ امامِ آلی مقام حضرت امامِ حسنِ مجتبار رضی اللہ تعالیٰ نو جنہے وڑے آپ نے خلافت در تاج جی رہے امیرِ معاقی انہوں دیتا ہے شیعہ نے کتاب بنیا مگر میں نا رکھا مان تے میں مجرمان اے جنابِ ماں نریضانِ گرامی انہ شیعہ نے کی کام گیتا ہے امامِ حسنِ مجتبار دے تھلو مسلح کے چلے آئے آگ دے جناب چیرہِ انہور دے ہوتے چھ بیڑا ماریاں گنیاں لے اے اوہ چیرہِ انہور جرا تصویرِ مصطفیٰ ہے جڑے ہم شکلِ مصطفیٰ نے صحابہ اکرام دا جڑے بڑے دل کردہ سی وہ آگ کی امامِ حسنِ مجتبار دیتی زیارت کردے سنہ پتہ ہی کوئی نہیں سلح کے دا کیا سی رسول اللہ نو وے نیاب ہے کیا جی رہے مصطفیٰ نو وے نیاب ہے ملن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عدی تصویر حضرت امامِ حسنِ مجتبار عدیدہ نے گرامی پیرانے پھلو مسلح کے چلے آئے آپ نے بڑا دینیاں شو کر دیاں کہ تُو امیرِ موالی عدینار سوا کی گیتی ہے عدیدہ نے گرامی چپیڑا ماریاں گیاں عدیدہ نے گرامی امامِ حسنِ مجتبار آپ نے ارادہ فرمایا کہ کوفے نو خیر آباد کہہ دیتا جائے عدیدہ نے گرامی چپیڑا ماریاں آپ نے اکتے نارو ظلم کرنے لاغے پیر آپ نے نارو بے وہ بھائیاں کرنے لاغے پیر آپ نے جناب اوٹھو چھوڑیا آپ جناب موشل شہر سے اندر پہ شریف لے گیا انہیں ایک نبی نابند ہے انہ نابند ہے انہیں جناب دین دین اندر پہ رکھیا ہے آپ تی مجلس دین اندر آکے پہر جان گئے نارو زور نار بھوند ہے نارو مکر کر گئے گل دین اندر انہیں جناب دین دین دے دان گیا ناؤ لوگ اللہ میں جناب تشویر مصطفیٰ شبیئے مصطفیٰ نو جناب سچو جہاگ جرد جناب اینہ ندر پہ میں بھار کرنے اینہ نو میں شہید کرنے عدیدانہ کی راتی آخر کار ایک دن ہو رہا بھی انگی وہ ایک دن آرکے پہر جنز ارلنگ آریا پہ اگر جنز ارلنگ دو بار ایک دنے دا دن آرکے پہر جناب موسیقی 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 آقا حسن یہ بھی طبیب دے بڑی اقراب ہے یہ بھی طبیب دے اے وے ہے کہ تُس ہی جلوی دنیاں چھوڑ کے چلے جائے گے تو دعوشہ جلوی ہو جائے گا حدیرانے کے رامی حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسنے تک لے جا سارا باران دہتے ہیں آپ کے جگہ سے پکڑے باران رہنے آپ نے پکھانے لگ جلے گے پکھانے لے رستے آپ کے کرے کر کے نارا بار جانی ہیں بہیاں حدیرانے کے رامی آپ بھی بلایا امام حسن پاگنو جنہوں نے امام حسن پاگنو جنہوں نے امام حسن پاگنو آپ کے جنہوں نے قریب آئے لیں آکے ادھگا دنے بھائیان کو شکی ڈال لو آپ نے فرمایا میرے بھائیان حسین میرا دل کرو پہ آکے میرا آخری بقت آگیا ہے میں نے کسی نے زہر پلا لکھا ہے میں نے کسی نے گوچید بلا گو کی ہے حضرت امام حسین نے اب رکید بھائی جان میں نوم اسے یہ طوری زہر کرنے لکھا ہے آپ نے فرمایا دھون کی کریں گا آپ نے فرمایا کہ میں ادھگر پساس لگا ادھگر پتلا لگا میں انہوں نے شہید کرانگا آپ نے فرمایا اچھا میں جو راپر کرنا ہے میں اہمی کی شہدانہ کیا لیا گیا اوہ ایک اللہ جباہ راک کا حسین کو بھائیان لگا پا لیا اے حسن مجتبہ کا صبر اوہ امام حسن مجتبہ کا صبر اے تصوریر دانے کے آنے والے حسن مجتبہ نے کرمایا اور میرے بھول میں کسے بے بنانوں پسا نہیں سکتا میں کسے بے بے بنانوں اے جنات اہمیں قتل بھتو مت نہیں آسکتا کہ دوسریوں میں قتل کرو میں اللہ کے معاملہ چھوڑنا مان میرا رب جانے ہم کے کو جانے فرمایا اللہ جانے کہ کو جانے میں معاملہ اللہ لچھڑنا عزیزہ حضر قرآمی آپ نے امام حسین اللہ لپال فرمایا کہ حسین میرے چھرے والویک میرا چیرہ کینے لائے آپ نے فرمایا کہ بھائی جان توڑا چیرہ سبزے توڑے چیرے در رنگ سبزے آپ نے فرمایا پھر حدیث میراج پوری ہو گئی حدیث میراج کیے اے بھی بڑی رمی گالے میں نے بھی چھک دینے آپ نے فرمایا کہ حدیث میراج پوری ہو گئی امام عالی مقام عدرتی امام حسین نے رکھیا کہ امام حسین نے کچھ تباہ تھوڑے پریشانی دے اثار میں آپ بھی چیرے دیتے اور جگیتی کہ بھائی جان پریشان کیا ہو جائے آپ نے فرمایا کہ بھائی مطلب وسیعت کر رہے ہیں میرے سامنے ہوں سارا منظر آ رہے ہیں جو انہا میرے نلگیتے ہیں گاٹے نہ تیرے نلگی نہیں کرنی میں تیرے سبر جی تبقیل کر رہے ہیں آپ نے وسیعتہ فرمائیا وسیعتہ فرمان کے بعد امام حسین نے مجتباہ نے فرمایا کہ امام پاک امام حسین پی کا آپ دیکھو جانا اور جا کے اجازت لینا اگر آپ اجازت دیں تو پھر روضہ رسول اللہ دے اندر نانے دے قدمہ میں میں نے بھی دفن کر دینا اگر اجازت نہ ملے تو پھر میں نے میری والدہ بھائی مطلبہ انہ دے قدمہ بھی دفن کر دینا تو عزیدہ نگرانی امام علی مقام عدرتی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے آپ کی وسیعتہ دیتے آپ کی شہادت تو بعد عزیدہ نگرانی میرے ہی آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے رسیعتہ میرے امام حسین مصطفیٰ نے کی دیانے جنہوں نے آپ نے رسیعتہ مصطفیٰ بنے چندہ مصطفیٰ 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 دنیا تو پھر چلو سا سا جو رہے میاں ساوی گلنگی دیوزا سا جو رہے سنگت بے بھنٹھے اتیار کر ہنگتھا پیا جن آباد جہاں ایک پل نہ سریں گے شکرہ شیاب نہ رہیا شکرہ شیاب نہ رہیا خلفاء راشدین بھی سنت میں زندہ رکھنا چانا اسی دین دے وارثا انہیں آکے امام پاک دے جنادہ پڑھایا اور جنت البقی دے اندر آپ انکفر کرتا گیا اللہ تبارک و تعالی آپ دے درجات بلانو فرمائے اور آپ کے صدقے سنسارے امام کی سلامتی عملان دے دہیرہ بچکیانی سنگت نسیر فرمائے آپ دے لوگی test کنیز unکنworkersカンタ ونگاء یا آپ دے لوگیرے یا آپ دے لوگیرے سانگی بلاندزیو ۙ Areů